آلدو سپریم کورٹ نے خان صاحب سے اس وقت پوچھا تھا کہ آپ اس ترامیم کی کیوں خلاف ہے آلدو اگر یہ اللہ ہو جائے تو آپ کو پائدہ ہوگا خان صاحب نے اس وقت یہی کہا تھا کہ میں نہیں پرسنل بنی پڑھ چاہتا میں چاہتا ہوں کہ پورے قوم کا پائدہ ہو اور یہ قانون سازی اسی ہو کہ اس میں سے کرپشن کے خلاف بڑے سٹکششن اب جو پیسلہ ہوا ہے اس میں دو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جہاں تک خان صاحب کا توشخانہ ٹو کا تعلق ہے اس میں تقریباً ساڑھے تین چار کروڑ کا گین گورنمنٹ نے لکھا تھا اس لیے خان صاحب کا توشخانہ ٹو نمبر کیس جو ہے اب وہ نیب کے دارے اختیار سے باہر ہے وہ نہیں چل سکتا دوسری بات جو القادر والا کیس یہ چلا رہے تھے تو قانون جو ابھی سپریم کورٹ نے اللہ ہو کر دیا اس کے مطابق کیبینٹ کا قادر والا یہ بھی کیبینٹ کا تھا یہ نہیں چل سکتا دوسری یہ جو اپیلے اللہ ہوئی ہے اس میں جو قانون واپس انٹروڈیوز ہوا ہے اس کے مطابق کوئی بھی آرڈر اگر اس میں جس پہ آپ والیشن علیج کرتے ہیں اگر کسی نے پرسنل بینپٹ نہیں لیا تو مسیوز اپتارٹی کا کیس نہیں بنے گا یہ کیس خان صاحب کے خلاب مسیوز اپتارٹی بھی بنایا تھا گواہ جو آئیت کورٹ میں انہوں نے ایڈمیٹ کیا تھا کہ اس میں خان صاحب نے کوئی پرسنل بینپٹ نہیں لیا اس میں ٹو سکسٹی پائب کی ایکوٹل کی درخواست جب ڈیسائیڈ ہو رہی تھی تو پرسیکیوشن کا اپنا یہی کیس تھا کہ مسیوز اپتارٹی ہے اس میں پرسنل گین کا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کے دیسائیڈوں کے خلاب القادر کیس بھی اب میرٹ پر ختم ہونا چاہیے یہ میرا خیال ہے یہ پھائی صاحب بہت اچھا ہو گیا جلسہ کی اجازت مل گئی ہے ہمیں پہلے بھی کہا تھا وینیو کو ایڈنٹیفائی ہونا تھا وینیو ایڈنٹیفائی ہو گیا انشاءاللہ بہت بڑا جلسہ ہوگا فرامن جلسہ ہوگا اس لاقانونیت کے خلاب ہوگا یہ منڈیٹ چوروں کے خلاب ہوگا ہمارے خان صاحب کی ازادی کے لیے ہوگا عوام کی بنیادی حقوق کے لیے ہوگا لیکن یہ ہمارے بنیادی حق کے جلسہ کرنا انشاءاللہ جلسہ ہوگا اور کسی کو اس سے تقلیب نہیں ہوگی اور یہ بہت فرام جلسہ ہوگا نہیں پچاس کور سے جو کم کرپشن والے کیسز انہوں نے فورم چینج کیا اب کسی اور کورٹ میں نہیں کسی اور کورٹ میں جائے گا نیب میں نہیں جائے گا لیکن ہمارا سٹینس ابھی بھی یہی ہے کہ ایسے قانون نہیں ہونا چاہیے نیب کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اس کو دیکھے لیکن سپریم کورڈ نے لاکھ اپ ہورڈ کر دیا تو اس کے مطابق اب وہی پسل ہوگا دیکھو الیکشن کمیشن نے بڑا غلط کیا جو ہماری درخواسیں ایکسٹ کیے ان درخواسوں پہ تو ابھی ہم نے بیعث ہی نہیں کی تھی ہم آپ کی درخواس پہ وہ اپلیکیشن پہ دیکھ لیتے اور اس کے بعد ہم اس پہ آرڈر کریں گا تارہ تاریخ کا جوریس ڈکشن پہ تو ہم نے بیعث ہی نہیں کی ہے اور اس بات بھی بھی بیعث نہیں کی ہے کہ کیوں کر آپ انتظار کرے سپریم کورٹ کا دیکھو ہم نے چار درخواس سے دی تھی اس میں دو درخواس سے ایسی تھی کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ سپریم کورٹ درخواس پائل کر چکے ہوں اور آپ نے سپریم کورٹ کو کہا کہ ہم کس کی درخواس کنفرمیشن ایکسپٹ کریں جب آپ نے خود یہ درخواس سپریم کورٹ میں دی ہے اور آپ خود اس کا انتظار کرے پھر انتظار کرے سپریم کورٹ پہلے اس کیس کا فیصلہ کر لے اور وہ نیکس ٹویک میں ہو جائے گا اس کے بعد آپ سن لیں میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کی بدنیتی پی فیصلہ مبنی ہے